ہیلو فرنڈز دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹیڈ پر ایک الگ پوائنٹ آفیوز بات کریں گے لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ کو ڈی بیٹ اکاؤنٹ اوپن کر رہا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک کو کلک کر کے آپ چاہیں تو اب سٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں فنانس مارکٹ کو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹیڈ کے لیے تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا 21 جون 2021 کو 4.51 کے اوپن پرائز کے بعد 4.887 کا ہائی بناتا ہے بی ایسی پہ اور جو کی اس کا اپر پرائز بینڈ تھا 31.06 ملین شیئر سٹریٹ کیا گئے تھے بی ایسی پہ جہاں پہ 51.61% کی ڈیلیوری بی ایسی کے اوپر دیکھیں تو 38,8815 شیئر سٹریٹ کیا گئے جہاں پہ ڈیلیوری پرسنٹیج ہے 77.15% مارکٹ کے اپ جڑھا دیکھیں آر کوم کی 1,230.66 کرو روپے ہو چکی ہے ایسی پہ جبکہ بی ایسی کے اوپر دیکھیں تو 1346.81 کرو روپے تو دیکھ سکتے ہیں ریلینس کومنیکیشن لیمیٹیٹ ایک طریقے سے دیکھا جا تو اس کی سٹاک پرائز بڑھتی جاری ہے جو لوگوں کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے کیونکہ لاشٹ کے آپ کئی ٹریڈنگ سیشن سے دیکھیں لاشٹ کے ایک مہینے کا چارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم مونو ٹونس انکریزنگ گراف دیکھنے کو ملا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ایک سوال آرہا تھا دماغ میں کیا ہمیں بی ٹی ایسٹی کرنی چاہیے اس کے اندر بی ٹی ایسٹی کا مطلب buy today and sell tomorrow کیا یہ پیٹن آپ کو فالو کرنا چاہیے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آر بیٹریز ٹریڈنگ بھی لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کیونکہ یہاں پہ نسی اور بی ایسی کے اوپر price difference کافی زیادہ ہے بی ایسی کے اوپر دیکھیں تو 4.87 کی کل کی price تھی اور نسی کے اوپر دیکھیں تو 4.45 تھی دیکھ سکتے ہیں اتنا difference سے تو لوگ سوکتے ہیں کہ ایک جگہ سے buy کر کے دوسرے والے platform پہ یعنی دوسرے والے exchange پہ لے جا کر کے اسے sell کر دو لیکن اگر آپ اس کے اندر intraday trading نہیں کر پا رہے ہوں گے کسی کارور obviously شاید اس کے اندر allowed نہیں ہے intraday کیونکہ delivery position شاید allowed ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہو گئے تو اس case میں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ نسی کے اوپر buy نہیں ہو رہا تو بی ایسی کے اوپر buy ہو رہا ہے تھوڑا سا price زیادہ ہے تو کیا اسی کے اوپر buy کر لو اور next day جب آپ پر circuit لگے گا تو لے جا کر بیچ دیں گے تو ایسے لوگ بھی کر رہے ہیں ہاں پہ تو buy today sell tomorrow کیا آپ بھی اس technique کو use کر رہے ہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں comment box میں آپ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ کرنا صحیح ہے یہاں پہ تو دیکھیں یہاں پہ گلت کچھ بھی نہیں ہے گلت تب ہوگا جب اس کے اندر reversal start ہو جائے گا سمجھے رہے بات کو تو 4.87 کے اوپر بھی اگر مان لیجئے کل آپ نے buy کر لیا تھا اس case میں آپ دیکھیں lower levels پہ تو buy نہیں کر پائیں گے کیونکہ lower levels پہ آپ کو you know sellers ہی نہیں ملیں گے sellers تو ہمیشہ upper levels پہ ملیں گے تو upper levels کے اوپر اگر آپ buy کر بھی لیتے ہیں تو next day آپ definitely اس کو upper circuit میں لے جا کر کے بھیج سکتے ہیں سمجھ رہے بات کو لیکن یہاں پہ یہ ایک risk ہوگا ان لوگوں کے لیے جو لوگ نئے ہیں اگر آپ ایک new ہو نیا ہو اور آپ اس سے attracted ہو رہے ہو تو اس case میں آپ کے لیے بہت ہی dangerous بھی ہو سکتا ہے اس چیز کو آپ کو دماغ میں جروج رکھنا ہے دیکھیں آپ کو میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نہ آؤ آپ آ سکتے ہیں بالکل آ سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے پیچھے کی کیا سچائی ہے وہ چیز پتا ہونی چاہیے ساتھ میں سمجھ رہے اگر وہ چیز نہیں پتا ہوگی تو آپ ایک بے وکوف بن جائیں گے آپ سیدھے سیدھے آپ بے وکوف بن جائیں گے سمجھ رہے ابھی تو اس کے دریوسی لگ رہا ہے upper circuit لگ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ upper circuit ابھی لگے گا آگے کیا اس میں situations ہوتی ہیں کیا آگے decision لیا جائے گا کیا ہوگا اب وہ تو سمجھ بتائے گا کیونکہ آنے والے کچھ دینوں میں بہت سارے incidents ہونے ہیں بہت سارے چیزیں ہونی ہیں تب ہی بتا چلے گا لیکن اگر آپ اس کے اندر position بنانے کی سوچ رہے ہیں اس attraction کی وجہ سے تو آپ اس چیز کو دماغ میں ضرور رکھئے گا باقی آپ کی مرجی ہے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں right اور دیکھئے جو لوگ فسے ہیں ان لوگوں سے اگر آپ پوچھیں ان کی کیا تکلیفیں ہیں تو definitely آپ کو realize ہوگا کیونکہ آپ کو تب بھی اتنا realize نہیں ہوگا جتنا کی لوگوں کو realize ہو رہا ہوگا اس کے اندر ابھی تو خیر upper circuit لگ رہا ہے تو لوگ اپنے buying price کے آنے کا انتجار کر رہے ہیں جو کئی سالوں سے اس میں لٹکے پڑے ہیں سمجھ رہے ہیں جو اوپر کی levels کے اوپر فسے ہیں ابھی lower levels کے جو 6-7 کے آس پاس والے ہیں مجھے لگتا ہے کہ short term میں اس کا target جو سات روپے تک جا سکتا ہے حرام سے لیکن پھر بھی میں آپ سہی نہیں بولوں گا کہ آپ اس کے اندر آ کر کے آپ hit and trial کریے آپ اپنی مرجی سے کر سکتے ہیں چاہے تو کر سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اس سے جڑے ہوئے risk association جو اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کا money گین ہو رہا ہے تو definitely آپ کر سکتے ہیں اس میں کچھ برا نہیں ہے right اور arbitrage trading تو اس میں شاید allowed نہیں ہوگی کیونکہ جب intraday trading allowed نہیں ہے تو arbitrage trading کیسے کر سکتے ہیں آپ پھر ایک گگر سے اسی دن بھائی کر کے اگر allowed روڈ نہیں ہوگی intraday trading آئی ڈونٹ نو ایک چولی میں کیونکہ ریسنٹ نے مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ نہیں آپ کو پتہ ہوگا آپ چک بھی کر